بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کے منت ترلے شروع ہو چکے ہیں گیم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہے انتہائی بڑی خبر ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے شراب میں گرا ڈرم فواد چودری نے آج رانہ سناولہ کی جائی تئی کر دی ہے اسمبلیہ تحلیل کرنے کے معاملے پر تحریک انصاف کے اندر ایک نئی حال چل ہے اور اس حال چل کی بنیادی وجہ چودری پرویز علائی کیوں ہے اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے چودری پرویز علائی روزانہ بیانات دیتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں مونس علائی کے ساتھ آج بھی ہمارے کچھ دوستوں کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے جب سے چودری خاندان آپس میں تقسیم ہوئے اس وقت سے شکوک و شبہات کا ادار کیا جا رہا ہے پھر پرویز علائی نے جس طرح دو انٹرویوز دیئے مونس علائی نے جس طرح ایک انٹرویو دے کر بات کو متنادعہ بنایا اب اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خیبر پختونخواہ کے اندر جو ترجمان ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے بیریسٹر صاحب انہوں نے بھی آج بتایا ہے کہ کے پی کے جو عراقین ہیں ان کی رائے بھی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے تقسیم ہیں اگرچہ سب لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن سب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر پرویز علائی پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو پھر صرف کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کرنے سے وفاقی حکومت پر کوئی پریشر نہیں پڑے گا نئے الیکشن کے طرف ملک نہیں جائے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا لہذا انہوں نے اپنا نقطہ نظر عمران خان تک پہنچایا ہے اب چودری پرویز علائی کا یہ بڑا امتحان ہے چونکہ بہت سارے جو حکومتی صحافی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویز علائی اور خود بھی وہ اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو بڑوں کا اشارہ ہوگا وہ اس طرف جائیں گے لیکن اب تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں اگرچہ آدم سواتی ڈاکٹر شہباد گل ان کے معاملات کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ شاید اب بھی حالات اسی طرح ہے لیکن مجھے تو ایسا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر شاید عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوں بہرحال ایک دوسرے کو سپیس دینے کی کوشش ہو رہی ہے تو اب اگر پرویز علائی اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو کیا تحریک انصاف کے پی کے اور پنجاب سے اسٹیفے دے گی یہ وہ سوال ہے جس پر اب بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر گفتگو جاری ہے لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک نئی حال چل مچی ہوئی ہے اب آج جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی رانہ سناولہ رانہ سناولہ کو ویسے لیگی بدماش کہا جاتا ہے چونکہ سانیہ مارل ٹاؤن کے مرکزی ملزم ہونے کے باوجود ان کو جس طرح بچایا گیا جس طرح لاد پیار کیا گیا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر پوری جو صورتحال ہے وہ سامنے آنے کے باوجود بھی یہ ایک اثاثہ قرار دیے جا رانہ سناولہ نے عمران خان کے حوالے سے آج گفتگو کی چونکہ وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اس وقت نواز شریف کی ایک تو انہوں نے واپسی کائران کیا کہ آج سے ہم نے ان کی واپسی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں عمران خان کا ہم الیکشن میں مقابلہ کریں گے ان کو انداز ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو شکست فاش دیں گے یقیناً اگر دھاندلی ہوتی ہے اور کوئی ایسی گیم ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ کردار جو ہے وہ نبایا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ جب یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو الٹی میٹلی جو نگران حکومت ہے وہ نون لیگ بنائے گی اس کی وجہ کیا ہے چونکہ آئین پاکستان کے تیت جب لیڈر آف دہ ہاؤت اور لیڈر آف آپوزیشن ان کو اتفاق کرنا ہوتا ہے نگران وزیر آدم اور کابینہ پر اگر ان کے مابین اتفاق نہیں ہوتا تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جاتا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اندر حکومت اور آپوزیشن کے چار چار ممبران غور و غوث کرتے ہیں انہوں نے فینل کرنا ہوتا ہے اگر ان کے مابین بھی اتفاق نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نگران حکومت بناتا ہے خواہ وہ صوبہ ہو خواہ وہ وفاق ہو تو اب زہر ہے جو حمدہ شہباد ہے وہ پنجاب کے اندر بالکل اتفاق نہیں کریں گے اگر حمدہ شہباد اتفاق نہیں کریں گے تو پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بھی ان کی اتفاق نہیں کرے گی تو پورا جو اس وقت نگران حکومت ہے وہ جائے گی الیکشن کمیشن کے بعد اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اب بھی جو نواز شریف کا ایک جو ہے وہ تعلق دار سمجھا جاتا ہے تو نون لیگ کے ہاتھ میں نگران حکومت بھی ان کی مرضی کی ہوگی وفاق کے اندر پہلے ہی ان کی حکومت ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو لیگل ٹیم ہے اس نے عمران خان کے سامنے رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی صلاح مشورہ جاری ہے رانہ صلح اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے اسلام آباد میں جلسہ بھی نہیں کیا اور راولپنڈی سے چلے گئے میرا چیلنج قبول کریں اگر مگر چھوڑیں اسمبلی توڑیں اگلے الیکشن کو چھوڑیں اسی میں فیصلہ ہو جائے آپ کو پنجاب میں بھی برپور شکست سے دوچار کریں گے چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی اب یہ رانہ صلی اللہ کون ہے جو ابھی کل چند دن پہلے چند ہفتے پہلے وہ پنجاب کے اندر زمنی الیکشن بھی آر چکے ہیں عمران خان سات نشستوں سے اہمینے بن چکے ہیں پوری سولہ جماعتیں جو ہے ان کو دھول چٹائی ہے عمران خان نے لیکن بلند باغ عجیب دعوے ہیں اور جو حقیقت کے خلاف ہیں اب اس پر جو فواد چوزری ہیں انہوں نے ان پر تنقید کے نشتر برسائے ہیں انہوں نے کہا ہے چوہ شراب کے ڈرام میں گر گیا بہر نکلا تو بڑک ماری کہاں ہے بلی یعنی رانہ صلی اللہ بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہیں اسلام آباد بھی آئیں گے لیکن ہم نے دنستہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کو کولمبو نہیں بننے دینا آپ مارچ اللہ لگوانا چاہ رہے تھے عمران خان نے مدبرانہ فیصلہ کیا اور آمن کا راستہ اپنایا چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ شاید کوئی ایسی لمبے عرصے کے لیے نگران حکومت چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یا مارچ اللہ اس دوران خدا نخواستہ لگ جاتا اور ان کا سار چھوڑ جاتا کیونکہ آٹھ مہینے کے اندر جو معاشی بربادی ہوئی ہے اور اس وقت جو مہنگائی ہے وہ 30% پر چلی گئی ہے اور جو اسحاق ڈار کو مسیحہ بنا کر لایا گیا تھا اس نے بھی تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت الٹی کر دی ہیں اور کوئی جسٹیفکیشن اس وقت نون لیگ اور اتحادی حکومت کے پاس نہیں ہے عالمی منڈی کے اندر پیٹرولیم پرائسز گر چکی ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک عوام کو ریلیو نہیں دیا جارا تاکہ اگلے دو تین مہینے کے اندر لگاتار ریلیو دیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھا ہم تو اب چیزیں سستی کرنے لگے تھے یہ ان کا طریقہ واردات ہے لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج اسحاق ڈار ان کی ملاقات جو یہ ہے صدر پاکستان سے یہ پانچویں ملاقات تھی جو کل ہوئی اس کے اندر جو ہے ایک اور بڑی بری خبر ہے وہ شاید اگلی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس ہو سکے گی وہ یہ کہ ایک نیا دہشتگردوں کے خلاف آپریشن پلان کیا جا رہا ہے یعنی حکومت دوبارہ تی تی پی جس طرح متحرک ہوئی ہے ایک آپریشن ہوگا اور اگر وہ آپریشن ہوتا ہے تو ظاہرہ ملک کے اندر انتخابات کی صورتحال مزید جو ہے وہ جسٹیفکیشن بھی ہوگی وہ نہیں ہو سکے گی اب جو اس وقت حالات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے جا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام ہے کہ وہ یہ تمام حکومت اور یہ سولہ پندرہ جماعتیں جو ہے ان کو اکٹھا کر کے وہ لائے ہیں تاکہ عوام کے سروں پر مسلط کیا جائے اب اس محول کے اندر جو مہنگائی ہے جس طرح معیشت کی بربادی ہے جس طرح اپنے کرپشن کیسز معاف کروائے گئے ہیں اس پر تنقید ہو رہی ہے جو وزیر خدانہ عساق ڈار ہیں وہ اس وقت سیاسی ڈائیہ لاک کر رہے ہیں نواز شریف کے سب سے وہ عام آدمی ہیں جو لندن کے اندر بھی ان کے ساتھ رہے رشتہ دار بھی ہیں ان پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو آرف علوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عساق ڈار کی وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کنارے پر کھڑا کر دیا ہے یہ عساق ڈار نے جو رپورٹڈ لی کہا جا رہا ہے صدر علوی کو بتایا ہے کہ بھئی ملک جو معاشی طور پر ہے وہ بربادی کے کنارے پر پہنچ گیا ہے اور وہ ہم نے آٹھ مہینے کے اندر جو قصر رہ گئے تھی وہ نکال دی ہے اب ہمارے پاس ایک ماہ اور چاند روز کے دخائر موجود ہیں اور یہ جو ہے انتخابات اس محول کے اندر ممکن نہیں ہے اس کے اندر مزید بتایا گیا ہے کہ موجودہ جو عیب وہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف دوبارہ بڑا آپریشن بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے بھی رکم چاہیے اگر فوری الیکشن کے لیے گئے تو عالمی مالیاتی ادارے دوست ممالک کی امداد رک جائے گی اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اب یہ ڈیفالٹ کرنے کی دھمکیاں بھی دی جاری ہیں اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے حساق ڈار کی چند گھنٹے میں وہ کہتے ہیں دوسری ملاقات صدر علوی کے چند سوالوں کے جواب تھے اور اس کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا صدر علوی کے طرف سے کہ عمران خان کے خلاف آپ مسلسل انتقامی کاروائیاں بڑھا رہے ہیں جس پر انہوں نے کہا جی تمام کیسز پرانے ہیں ہمارے دور کے اندر بنے ہوئے کیسز نہیں ہے یعنی وہی بیان جو پہلے پی ٹی آئی دیتی تھی اب یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ملک اس وقت ان حالات کے اندر ہے کہ نہ کوئی اس کا حل اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے نہ اس موجودہ حکومت کے پاس موجود ہے اور ان حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ جو سعودی عرب ہے چائنہ ہے یو اے ہی ہے جہاں سے ہم نے بیق مانگنی ہے انہوں نے بھی پیسہ نہیں دینا اور غیر یقینی کی صورتحال ہے اور آپ عمران خان کا منت ترلہ کریں اور ہم منت ترلہ آپ کا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو الیکشن ہے اس کو ٹالیں اور ایک جو بے یقینی کی قیفیت ہے وہ ختم ہو تاکہ جو ممالک ہیں وہ پاکستان کی مدد کریں یہ ملک کی مفاد ہے اب یہ چورن بیچا جا رہا ہے اب ایک طرف یہ کہانی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچ گیا ہے دوسری طرف جو قیصد معاف کروائے وہ تو علیدہ ہے آٹھ دس معاونے خصوصی تھے ان کو اب وزیر مملکت کا درجہ دیا گیا ہے ان کو اب گاڑیاں ملیں گی پیٹرول ملے گا سکوارڈ ملیں گے تو وہ ایک طرف کروڑوں روپے ایسے باہر جا رہے ہیں اور سب سے بڑی ملکی تاریخ کی کابینہ بنا دی ہے تو اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یعنی وہ ادارے یا وہ صحافی جو ویسے تو گلے پھار پھڑ کر عمران خان کی اس وقت مہنگائی اور معاشی بربادی اور یہ سارے بیانیے پھیلاتے تھے وہ پتہ نہیں نپال گئے ہیں وہ شمالی علاقہ جات میں بھی نہیں گئے وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں وہ اتنے بددیانت ہو گئے ہیں خائن دو نمبر صحافت کے نمبر دار ہیں کہ وہ کبھی ادھر کی خوش آمد کرتے ہیں زرداری اور نواز شریف کی خوش آمد میں لیکن اب نہ ان کو مہنگائی نظر آ رہی ہے نہ بیٹ گورنس نظر آ رہی ہے نہ کوئی زرداری اور شریف مافیا کی کرپچن کے قیصد نظر آ رہے ہیں بہرحال یہ حالات ہیں اور اب نکلتی جا رہی ہے اور تمام کارڈ اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے لیکن ملکی مفاد کے چورن کے تحت عمران خان کا منت ترلہ کیا جا رہا ہے کچھ رانما منت ترلہ کر رہے ہیں اس آگڈار وغیرہ دوسرے طرف رانہ تناؤلہ ٹائپ لوگ دھمکیوں پر لگائے ہوئے ہیں اور یہی اصل میں جو ان کی بربادی ہے اس کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر رانہ تناؤلہ جیسے لوگوں کا ہاتھ ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر خاص طور پر یہ چند ہفتے اس حوالے سے انتہائی آم ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ